بسم اللہ الرحمن الرحیم شبا شریف کو دوبارہ کرونا ہو گیا انہوں نے گھر میں خود کو کرنٹینہ کر لیا عدالت نے نوٹس دیا ہوگا تب ہی کرنٹینہ ہوا ہے انتظار کی گھڑیاں ختم نواز شریف کی واپسی نے کام دکھا دیا شیخ صاحب نے بھی کام دکھا دیا لندن سے بڑی خبر نون لی کے توتے اڑ گئے انہوں نے اسلام کے ساتھ کھلوار کیا نبی کریم کے دین سے کھلوار کیا ختم نبوت پر یورپ فرانس بھارت اسرائیل اور امریکہ کو خوش کرتے رہے ہیں ووٹ پاکستان سے لیتے تھے کام بہر والوں کا کرتے تھے اب بڑا کام ہو گیا ہے بیلاروس میں روسی فوجیں داخل ہو گئی امریکہ نے بھارت سے فوج طلب کر لی ہے موڈی بری طرح پھنس گیا پاکستانی شہر خطرے میں ہے کرونا کے کیس پھیل رہے ہیں موڈی کو پکڑ کر چاہے کہ ڈھابے پر چھوڑ کر آؤ نہیں تو یہ سب کو مروا دے گا ایران چین اپنی اپنی جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں بھارت کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے گا انتظار ختم اب فائف جی سروس بھی پاکستان میں آ گئی ہے ہائی الیٹ اسلام آباد میں کیا ہونے والا ہے شیخ صاحب نے خان کو بتا دیا دوہزار بائس کا پہلا اشارہ صدارتی نظام بازی ایسے پلٹے گی سب دیکھتے رہ جائیں گے اترین کا جہاز خاص مقصد کے لیے اڑایا جاتا ہے مقصد پورا ہوتا ہے جہاز کو اتار لیا جاتا ہے ابو زیبی پر حملہ اسرائیلی فوجی داخل ہو گئے یہ معاملہ کیا ہے موڈی کی جہالت دنیا کے سامنے کہ بھارت کا سر شرم سے جھگ گیا اس کی ایسی چترول ہوئی جو بتانے کے لائک نہیں ہے پاکستان کے لیے ایک نیا محاذ کھل گیا ہے اب بار کے معاملے میں اب امریکہ بھی آ گیا ہے آخرکار امریکہ کا دل موم ہو گیا 32 ملین ڈالر بھال کر دیئے طالبان بہت خوش ہیں پاکستان ماشاءاللہ اپنے قدموں پر کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا سعاد حسین رجوی کا جذباتی سچ یہ کہتا ہے سچ ہے اس کا والد بھی سچا تھا یہ کہتا ہے اب ان ظالموں کے سامنے نہیں جھکیں گے بھارتی آرمی چیف اور وزیر داخلہ کے گرفتاری اور برطانیہ میں مقدمہ درج کر لیا ہے کاروائی بھی شروع کر دی ہے یہ بھارت کے موں پر زوردار تماشا ہے پاکستان کو کون سا اچھا پڑوسی ملک ملنے والا ہے دنیا کے نقشے پر چار ملک اور آ رہے ہیں دو اسلامی کشمیر کو چھوڑ کر پاکستان کو بہت پیارا پڑوسی ملنے والا ہے عزت کرنے والا ہے پڑوسی ہے چیتے کے بچے کو ایک بڑا شاہین اٹھا کر لے گیا اس کی ماں نے اتنی بڑی چھلانگ لگائی اپنی جان قربان کرنے پر آ گئی تھی اگر جس بندے پر نگاہ رسالت ہے اس کو کوئی نقصان دے سکتا ہے کیا ایک ہونے کے لئے پپل پالٹی نے پی ڈی ایم سے ایک بڑی شرط رکھ دی ہے زرداری نے اپنا فارمولہ بتا دیا سارے فارمولے ساری ڈیلیں پنکچر ہو چکی ہیں پاکستان کا جنرل بورے پاکستان کے سہسدانوں پر سکتا تاریخ کرنے والا ہے عمران خان اماندار آدمی ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہے مسجد نبوی میں ننگے پاؤن جاتا ہے جب بھی نبی کی امت پر برا وقت آیا اور جب وہ اٹھیں گے تو وہ قرآن مجید کے سہارے سے اٹھیں گے عمران خان جنرل باجوہ اور چینی صدر آپس میں متفق ہے چین کی پاکستان کو بڑی پیشکش پاکستان کو ایشیا کا ٹائگر بنائیں گے بھارت کی گیم الٹ گئی نائے ہتھیار بھارت کے بارڈر پہنچ چکے ہیں بھارتی نیوی کا پورے سرار تھماکوں سے بہت نقصان ہو رہا ہے چین نے پاکستان کا ہاتھ تھام لیا ہے آئی ایم ایف فارغ چین سارے پیسے دینے کے لئے تیار ہے پاکستان کا مستقبل اسلامی صدارتی کانفرنس کی مزبانی کرے گا پاکستان کا تابناک مستقبل اسلامی صدارتی نظام میں ہے پاکستان کے مقدر میں اسلامی صدارتی نظام لکھا جا چکا ہے اسمبلیا ٹوٹنے والی ہے رحیل شریف پاکستان کا صدر بننے والے ہیں جب رحیل شریف پاکستان کے صدر کا حلف اٹھائیں گے بھارت میں صفح ماتم بچ جائے گا اسلامی صدارتی نظام آ رہا ہے اسلامی صدارتی نظام پاکستان کی بقا ہے پاکستان کامیاب ہوگا نارکلی بزار میں جو دھماکہ ہوا ہے اس کے پیچھے ٹی ٹی پی کا ہاتھ ہے پاکستان کی فوج نے ان کے بڑے بڑے لیڈروں کو جہنم واصل کر دیا ہے ٹی ٹی پی تنظیم ملک دشمن تنظیم ہے ملک میں بیٹھ کر اس کی جڑے کھوکلی کر رہے تھے نواز شریف اور زرداری کا اگلا سیاسی موچہ پاکستان کی عوام بند کر دے گی پاکستان کی عوام اب کچھ نہیں چھوڑے گی سب کچھ ملیہ میٹ کر دے گی حالات جلد بدلیں گے مشرف کا انجام کیا ہوا تھا مشرف نے ملک کو ادھر سے ادھر کر دیا تھا عدلیہ نواز شریف اور زرداری کی سیاست کا خاتمہ کر دے گی عوام بھی ان کا ساتھ نہیں دے گی قومی الیکشن میں طریقے لبیک کافی ووٹ لے گی بڑے بڑے سیاستان طریقے لبیک میں جائیں گے عمران خان نے بیٹھے سیدھے لوگ پارٹی میں رکھے ہیں لیکن تم نے ایسا نہیں کرنا خادم حسین رضوی کی خواہش کو پورا کرنا اس پاکستان میں مدینے والے کا قانون نافذ کرنا اسمبلی ٹوٹ جائے گی عمران خان سربراہ بنیں گے عاصف علی زرداری فضل الرحمن ہاتھ مسلتے رہ جائیں گے سیاسی لہر کراچی سے اٹھے گی سرد کے پہاڑوں سے ٹکرا کر ملیہ میٹ کر دے گی عدلیہ کروٹ بدلے گی بڑے بڑے سیاستان نا اہل ہوں گے امریکہ میں بھارت میں تباک انزلزلہ دکھائی دے رہا ہے پنجاب کے بلدیاتی الیکشن ہوں گے حکومت کی حکمت عملی کوئی بھی نہیں ہے بلدیاتی الیکشن عمران خان اس کے دماغ اور اس کے زوال اور اروج کا بنیادی سلسلہ ہے یہاں جو ہوگا وہ ہی اگلے الیکشن میں ہوگا فضل الرحمان کا اب پتہ ہے دو نمبری کیسے کرنی ہے کشمیر پارٹی کا سربراہ بن کر سارے دریاں بھی گیا ہے پاکستان میں گیس کی کوئی قلت نہیں ہے بے حسابی گیس ہوگی وہ وقت آنے والا ہے چین نبی کریم کی دعا سے عباد ہے پاکستان کو توفہ ملا ہے پارلیمانی نظام مغرب کا نظام ہے ہمارا نظام صدارتی نظام ہے وہ خود صدارتی نظام چلا رہے ہیں مغرب میں مالک بہت چلاک ہے یہ خود کو بہت ترقی والے ملک سمجھتے ہیں لیکن پاکستان بھی ان سے پیچھے نہیں ہے پاکستان انشاءاللہ کسی سے پیچھے نہیں ہوگا پاکستان ترقی کرے گا کوئی بھی اتنی ترقی نہیں کر پائے گا پاک فضائیہ بہت مہارت رکھتی ہے پاک فضائیہ اپنے تیارے ہر وقت تیار رکھتی ہے کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں پاکستان کی فوج مولا علی کی فوج ہے حضرت عمر کی فوج ہے نبی کریم کی فوج ہے تو کسی کی اتنی حمد جو اس فوج سے ٹکر لے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیں گے بھارت کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں سے فوج آ رہی ہے اور کہاں غیب ہو جاتے ہیں ناظرین اکرام میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی آج کے لیے اتنا ہی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتر یہ پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے جادہ دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں